پرانے سمیں کی بات ہے ایک راجہ تھا اس کے پاس بہت سارے ہاتھی تھے لیکن اس کے سب ہی ہاتھی اچانک سے بیمار ہونے لگے یہ سب دیکھ کر راجہ کو بہت چنتا ہوئی راجہ نے ہاتھیوں کے علاج کے لیے راج بیت کو بلانے کا آدیس دیا اگلے دن منتری کو راج بیت کو سچت کرنے کے لیے بھیجا گیا منتری راج بیت کو سچت کر کر باپس آ جاتے ہیں اگلے دن جب راج بیت محل کے لیے جا رہا تھا تب اسے راستے میں تھوڑی تھکان محسوس راج بیت نے سوچا تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں راج بیت پیڑ کے نیچے آرام ہی کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک کووہ آ جاتا ہے اور اس پیڑ کی ڈال پر بیٹ جاتا ہے تب ہی کووے کی بیت راج بیت کے ماتھے پر گری جس سے راج بیت کی نیند خراب ہو گئی اپنے ماتھے پر کووے کی بیٹ کو دیکھ کر راج بیت کو بہت گصہ آیا راج بیت نے من میں سوچا یہ کووے ایسے ماننے والے نہیں ہیں ان کا صفایہ تو اب میں کر باتا ہوں ایسا سوچ کر راج بیت گصے سے محل کی طرف آنے لگتا ہے محل میں پہنچنے کے بعد راجہ جی نے ہاتھیوں کی بیماری کے بارے میں بتایا راج بیت جی جیسا کہ آپ کو منتری جی نے بتایا لیکن ہمارے ہاتھی بہت سمیسے بیمار پڑ گئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی دوائی بنائیں جس سے ہمارے ہاتھی جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں مہارات جی میرے پاس ایک ایسی دوائی بنانے کا اپائے ہے جس سے آپ کے ہاتھی فوراں ہی ٹھیک ہو جائیں لیکن اس دوائی کو بنانے کے لیے کوووں کی چربی کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے ہمیں جادہ سے جادہ کوووں کی چربی اکھٹی کرنی ہوگی یادی ایسا ہے تو تم آج سے ہی دوائی بنانی شروع کر دو میرے سینک ہر علاقے سے تمہیں کوویں لاکر دیں گے اس کے بعد راجہ نے اپنے سینکوں کو آدیش دے دیا کہ میں ہر علاقے کے کوووں کو اکھٹا کر لے منتری نے سینکوں کو الگ الگ علاقے میں جا کر کوووں اکھٹے کرنے کو کہا تھیرے تھیرے یہ بات پورے جنگل میں پھیل گئی جنگل کے سب ہی کوویں ڈرے ڈرے رہنے لگے وہ سب آپس میں یہی باتیں کرتے نیلم بہن آپ کو پتا ہے راجہ جی نے آدیش دیا ہے کہ میں جنگل کے سب ہی کوووں کو مربا کر ان کی چربی کی دوائیاں بن بائیں گے لیکن منوہن کوووں میں تو چربی ہوتی ہی نہیں ہے کیا راجہ جی کو یہ نہیں معلوم مجھے لگتا ہے ہم سب ہی کوووں کو مل کر راجہ جی کے پاس جانا چاہیے اور انہیں جا کر بتانا چاہیے کہ ہمارے اندر تو چربی ہوتی ہی نہیں ہے تم صحیح کہہ رہی ہو نیلم بہن اس کے بعد اکھٹے ہو کر سب ہی کووے راجہ کی صبح میں چاہتے ہیں اور راجہ اور باقی کے سب ہی لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے اندر تو چربی ہوتی ہی نہیں ہے کوووں کی بات سن کر سب ہی لوگ یہ نشچے کرتے ہیں کہ دوسری تو راجبید ہے اس کے بعد راجہ راجبید کو سجا سنا دیتا ہے اور راجبید کو جیل میں بند کر بات دیتا ہے اس کہانی سے ہمیں یہی سکسہ ملتی ہے بینہ سوچے سمجھے کسی کی بھی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے موسیقی